ایران کی راجلانی تہران میں موجودہ بین الاقوامی حالات کے درمیان کافی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں روس ترکی اور ایران کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن رجب تیبردگان اور ابراہیم رئیسی نے سیریا امن پروسس پر ساتھویں استانہ سربراہ کانفرنس میں حصہ لیا ہے اس میں سیریا میں غیر ملکی دخل کی مضمت کی گئی ہے اور سیریا کے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے حق پر زور دیا گیا ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تہران میں ہونے والی اس کانفرنس میں تینوں ملکوں کے رہنماوں نے کیا خاص باتیں کہی ہیں ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روس اور ترکی کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن اور رجب تیبردگان سے ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ سید علی خامنائی نے الگ الگ ملاقاتوں میں کیا کچھ خاص باتیں کہی ہیں ایران میں سپریم لیڈر کی حیثیت مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ حکومت کے سرپرست کی بھی ہوتی ہے ان دونوں غیر ملکی رہنماوں کے ساتھ سپریم لیڈر کی میٹنگ میں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی بھی موجود رہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے تہران میں ہونے والی استانہ امن پروسس کی ساتھویں سربرہ کانفرنس میں ایران روس اور ترکی کے پریزیڈنٹ نے حصہ لیا ہے میٹنگ کو شروع کرتے ہوئے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ سیریا کی قسمت کا فیصلہ اس کے لوگوں کو کرنا ہے اور کسی بھی فوجی دخل اندازی سے وہاں کی حالت اور خراب ہوگی انہوں نے کہا کہ سیریا ای کرائسس شروع ہوئے تقریباً گیارہ سال بیٹھ چکے ہیں ایران اب بھی مانتا ہے کہ سیریا ای کرائسس کا واحد حل سیاسی ہے اور فوجی کارروائی نہ صرف بے اثر ہے بلکہ حالات کو اور خراب کر دے گی انہوں نے کہا کہ آستانہ پروسس کے گارنٹر ملکوں کے طور پر ہم نے ہمیشہ سمجھوتے کہ دھانچے کے اندر سیاسی حل کو سپورٹ کیا ہے جس میں سیریا ای کانسٹیوشن کے تحت بات چیت کرنا بھی شامل ہے ایرانی پریزیڈنٹ رئیسی نے امریکہ کی طرف سے ایک طرفہ پابندیوں کی بھی مذہب مت کی جس سے سیریا ای لوگوں پر ایکسٹرا دباؤ بڑھا ہے اور انہیں نارمل زندگی کے امکان سے محروم کیا ہے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران دنیا کے ملکوں کو نشانہ بنانے والی سبھی پابندیوں خاص طور سے سیریا پر لگنے والی پابندیوں کی مذہب مت کرتا ہے اور ایران کرتا ہے کہ وہ سیریا کے لوگوں اور سرکار کو زیادہ طاقت کے ساتھ سپورٹ جاری رکھے گا امریکی فوجوں کی غیر قانونی موجودگی نے سیریا اور علاقے کو ایستر یعنی انسٹیبل کر دیا ہے اور امریکہ اپنے غیر قانونی فوجی ٹھکانوں کو بڑھاتے ہوئے سیریا کے قدرتی ریسورسز خاص طور سے اس کے تیل کو لوٹ رہا ہے انہوں نے امریکہ سے جلد سے جلد سیریا سمیت پورے علاقے سے اپنی فوج واپس لینے کی اپیل کی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور اس کے دوست ملکوں نے دوہزار چودہ میں دائش ٹرورس گروپ سے لڑنے کے بہانے سیریا پر حملہ کیا تھا امریکہ نے ڈونالڈ ٹرمپ سرکار کے دور میں سیریا کے تیل سے مالا مال صوبے دیرہ زور اور دوسری جگہوں سے سیریای کچھے تیل کی چوری اور غیر قانونی کاروبار شروع کر دیا تھا ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہم سیریای علاقے پر اسرائیل کے قبضے کے دائرے میں اضافے اور ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں سمیت ملک کے بنیادی دھانچے کو نشانہ بنانے کی بھی سخت مذہبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں سیریا کی آزادی کی خلاف ورزی کرتی ہیں حالات خراب کرتی ہیں اور علاقے اور انٹرنیشنل امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو خود نتیجے بغتنے ہوں گے سیریا میں تناؤ کم کرنے کے طریقے پر ایران روس اور ترکی کی پہل پر دوہزار سترہ میں آستانہ امن پروسس شروع کیا گیا تھا ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اس کوشش نے اب تک کچھ اچھی کامیابیاں حاصل کی ہیں رئیسی نے کہا کہ ہم نے سیریا سمیت پورے علاقے میں ٹروریزم کے الگ الگ طریقوں کے لڑنے کے اپنے مضبوط ارادے پر زور دیا ہے انہوں نے ٹروریزم کے خلاف لڑائی میں دی گئی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے جنرل قاسم سلمانی کو بھی یاد کیا تہران میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں روس کے پریزیڈنٹ ولادی میر پتن نے کہا کہ ویسٹرن ملک سیریا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اس کی دولت لوٹ رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے مغربی ملکوں کی مذہمت کی ہے پتن نے یونائٹڈ نیشن سے دمشق کو بنا کسی شرط کے انسانی مدد مہیا کرنے کی بھی اپیل کی سیریا کرائیسز کے سیاسی حل میں ہونے والی پیشرفت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کمپریہنسیو یعنی سماویشی باتچیت میں مدد کے لیے اچھے قدم اٹھائے جانے چاہیے تاکہ سیریای باہری دخل اندازی کے بینا اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکیں اس موقع پر ترکی کے پریزننٹ نے آستانہ پروسس کو تنہا ایسا فورم بتایا جس میں سیریا میں امن کے لیے ضروری قدم اٹھائے ہیں اردگان نے کہا کہ ہم سبھی اس حقیقت کے بارے میں ایک جیسا نظریہ رکھتے ہیں کہ سیریای کرائیسز صرف سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے تیران میں ہونے والی اس سربراہ کانفرنس کے آخر میں ایک بیان جاری کیا گیا جس کے ذریعے آستانہ پروسس کے گارنٹر ملکوں نے زور دے کر کہا کہ سیریای کرائیسز کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور تینوں ملکوں کے سربراہوں نے ٹرورزم کے خلاف لڑائی میں اپنا سبھی سطحوں پر کوپریشن جاری رکھنے پر زور دیا آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی کی اور روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن کے ساتھ ملاقات کیسی رہی اس موقع پر آئیتاللہ خامنائی نے نورس ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنائزیشن نیٹو کو خطرناک بتاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی لیڈرشپ والے فوجی الائنس کی کوئی حد نہیں ہے اور اسے یوکرین میں روکنا ضروری تھا نہیں تو کریمیا کو وجہ بنا کر جنگ شروع ہو جاتی انہوں نے کہا کہ جنگ ایک سخت اور مشکل حقیقت ہے اور ایران کسی بھی طرح سے خوش نہیں ہوگا اگر اس میں عام لوگوں کو الجھائے جاتا ہے انہوں نے پتن سے کہا کہ یوکرین کے معاملے میں اگر آپ نے پہل نہیں کی ہوتی تو مخالف فریق اپنی طرف سے جنگ کی پہل کر دیتا آئیتاللہ خامنائی نے کہا کہ ویسٹرن ملک مضبوط اور آزاد روس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اگر نیٹو کو یوکرین میں نہیں روکا گیا تو وہ ایک بہانے کے طور پر کریمیا کا استعمال کر کے جنگ شروع کر دیتے آئیتاللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ اور ویسٹرن ملک پہلے کے مقابلے میں اور کمزور ہوئے ہیں بہت کوششوں اور خرچ کے باوجود سیریا، عراق، لبنان اور فلسطین سمیت علاقائی ملکوں میں ان کی پالیسی کم اثر انداز رہی ہے آئیتاللہ خامنائی نے کہا کہ ایران اور روس کو ویسٹرن ملکوں کی پالیسیز کے سامنے ہوشیار رہنا چاہیے تہران اور موسکو کے بیچ زیادہ کاروباری تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ دونوں کے لئے فائدہ مند ہے مغربی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے ایران اور روس کے بیچ لمبی مدت کا کوپریشن دونوں ملکوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا ولادمیر پوتن نے یوکرین جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے حق میں کوئی نہیں ہے اور عام لوگوں کی زندگی کو ہونے والا نقصان ایک بڑی مصیبت ہے پوتن نے آگے کہا کہ حالانکہ ویسٹرن ملکوں کے برطاؤں نے ہمارے پاس رییکشن کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا ہے پوتن نے یوکرین کے ساتھ اپنے اختلافات کو خاص طور سے بھڑکاؤ کارروائیوں کو ذمہ دار مانا جو کہ پچھلے حال کے برسوں میں امریکہ سمیت ویسٹرن ملکوں کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں جس میں یوکرین میں تختہ پلٹ بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں وہاں حکومت میں ویسٹ کی سپورٹ والی سرکار کو لائے گیا تھا پوتن نے موسکو اور کیف کے بیچ اختلافات کی ایک اور وجہ وعدے کے خلاف روس کے بارڈر کی طرف نیٹو کے پھیلاؤ کا بھی حوالہ دیا پوتن نے کہا کہ کچھ یوروپی ملکوں نے کہا کہ وہ نیٹو میں یوکرین کی میمبرشپ کے مخالف تھے لیکن آخرکار امریکہ کے دباؤں میں اسے قبول کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ اس سے ان ملکوں کی سوورنٹی اور آزادی کی کمی ظاہر ہوتی ہے پوتن نے دوہزار بیس کی شروعات میں امریکہ کے ذریعے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کو واشنگٹن کی غلط پالیسی کی ایک اور مثال بتایا پوتن نے روس کے خلاف ویسٹرن ملکوں کی پابندیوں کو خود انہی ملکوں کے لیے نقصان دے بتایا جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بڑھیں اور کھانے کے سامان کی کمی پیدا ہوئی ہے پوتن نے امریکہ کے ذریعے دوسرے ملکوں کے خلاف پابندیاں لاغو کرنے اور لوٹنے کے لیے ڈالر کے استعمال کا بھی اشارہ کیا امریکہ کا یہ نظریہ آخرکار امریکہ کے خلاف ہی الٹا ہوگا کیونکہ اس سے ڈالر میں دنیا کا بھروسہ کمزور ہوا ہے اور ملکوں کو دوسری کرنسیوں کے استعمال کے لیے مجبور کیا ہے انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ روس اور ایران اپنے تعلقات میں اپنی نیشنل کرنسیوں کا استعمال کرنے کے لیے طریقوں کی تیاری کر رہے ہیں پوتن نے سیریا کے معاملے میں روس اور ایران کے رخ اور نورت کے حصوں کے خلاف فوجی حملے کی مخالفت پوری طرح سے ایک جیسا رخ بتایا انہوں نے کہا کہ فرات ندی کے پوروی حصوں کو سیریای فوج کے کنٹرول میں آنا چاہیے ایران اور روس سیریا میں ٹررورزم کے خلاف مل کر لڑ رہے ہیں روسی پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ فوج کے سلسلے میں بھی دونوں ملک کوپریشن بڑھانے کی کوشش کریں گے اور چین کے ساتھ تینوں ملکوں کی مشترکہ فوجی ایکسرسائز میں بھی کوپریشن بڑھانے کی کوشش کریں گے آیت اللہ خامنائی نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب تیب اردغان سے ملاقات کے دوران کہا کہ نورت سیریا میں کسی بھی فوجی کارروائی سے یقینی طور پر ترکی سیریا اور پورے علاقے کو نقصان ہوگا اور اس کے بجائے ٹررزم کو فائدہ ہوگا آیت اللہ خامنائی نے سیریا کی علاقائی ایکتہ کے ماملے کو بہت اہم بتایا انہوں نے کہا کہ ٹررزم سے لڑنا ضروری ہے لیکن سیریا میں فوجی کارروائی سے ٹررزم کو فائدہ ہوگا انہوں نے اردغان سے کہا کہ ہم یقینی طور پر ٹررزم کے خلاف لڑائی میں آپ کا ساتھ دیں گے سیریای معاملات کو باتچیت کے ذریعے سلجائے جانا چاہیے اور ایران ترکی سیریا اور روس کو اس معاملے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے فلسطین کے ویواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل مسلم ملکوں کے بیچ اختلاف پھیڑانے والی خاص طاقتوں میں سے ایک ہے امریکی اور اسرائیلی فلسطینیوں کی گہری جڑیں جمانے والے مومنٹ کو نہیں روک سکتے امریکہ اور اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے اسلامی امہ کی عزت کا بچاؤ اختلافات پر قابو پانے اور تقسیم کرنے والی طاقتوں سے خوشیار رہنے میں ہے امریکہ کے ذریعے سپورٹ حاصل اسرائیل اس علاقے میں کلاہ اور دشمنی بڑھانے والوں میں سے ایک ہے آیت اللہ خامنائی نے پھر دور آیا کہ فلسطین مسلم دنیا کا پہلا اور سب سے اہم معاملہ ہے اور کچھ علاقائی سرکاروں کے اسرائیل کی طرف جھکاؤ کے باوجود مسلم امہ اسرائیل کے بہت گہرائی تک خلاف ہے آپ نے دیکھا کہ ایک طرف امریکہ اسرائیل اور کچھ عرب ملک اپنی سازشوں میں مصروف ہیں جبکہ دوسری طرف ایران اور روس کے بیچ بہت نزدی کیا ہیں آیت اللہ خامنائی نے جس طرح سے روس کے بریزیڈنٹ ولادمیر پتن اور ترکی کے بریزیڈنٹ رجب طیب اردگان سے باتیں کی ہیں اس سے یہ صاف ہے کہ وہ ملک اور دوسرے ملکوں کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں روس چین اور ایران کے خطرے کی بات جو بائیڈن نے بھی حال ہی میں دور آئی ہے تہران میں ہونے والی آستانہ سربراہ کانفرنس اور روس اور ترکی کے لیڈرز کے ایران دورے سے یہ بات اور مضبوط ہوئی ہے کہ ایران اور روس کے بیچ نہ صرف یوکرین جنگ سیریا اور چین کے معاملے میں ایک جیسا رخ ہے بلکہ آنے والے وقت میں روس اور ایران چین کے ساتھ فوجی ایکسرسائز بھی کریں گے ایسے میں امریکہ کے اس علاقے میں اور کمزور ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا میڈیا اسٹار ورلڈ لگتار نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوٹ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوڈفیکسن پانے کے لیے بیل آئیکن روائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں